مسلمان سنوے کر رہا اور کر کیا رہا کھالی سنیے رہا ورنہ ایک تقریر زندگی بدلنے کے لیے پوری زندگی میں کاف کافی ہے ایک تقریر کافی ہے تقریر ہو رہی ہے نا کھانی ہو رہی ہے لوگ بس دماغ کو فرش کر کے کان کو فرش کر کے کان پرنس سے چلا جائے اور ان سے پہلے آپ نے باروی شریف کو دیکھا اب گیاروی شریف دیکھ رہے ہیں منا بھی رہے ہیں مچل بھی رہے ہیں جھوم بھی رہے ہیں غوث آدم بڑے پیر دستغیر روشن جمیر شیخ عبدالقادر جیلانی کہتے کس کو ہے ان کو کہتے ہیں وہ غوث آدم عبدالقادر جیلانی جو عشاء میں وضوع کر لیتے اور اسی وضوع سے عشاء کے وضوع سے فضل کی نماز پڑھ لیتے اور ایک دن نہیں دو دن نہیں دو چار مہینہ نہیں دو چار سال نہیں دس بیس سال نہیں بلکہ لگتار چالیس سال تک عشاء کے وضوع سے فضل کی نماز پڑھتے رہے وہ غوث آدم بڑے پیر جو سترہ سولہ سال تک عشاء فضل کے بیچ میں ایک پاؤں میں کھڑے ہو کے مکمل قرآن کی تلاوت فضل تک کر دے وہ غوث آدم جو گیارہ سال تک لگتار پیدر پہ روزہ رکھے وہ غوث آدم جن کے دربار میں کوئی چور پہنچ جائے تو ولی بن کے لوٹے وہ غوث آدم جو بے اولاد جائے تو صاحب اولاد بن جائے وہ غوث آدم جو بیٹی لے کے جائے تو بیٹا لے کے آئے وہ غوث آدم کے دربار میں جو پوڑی ماں روکے جائے تو پارہ سال کے ڈوبی وی کشتی سمندر سے نکار وہ غوث آدم جو اپنی ماں کے پیٹ میں رکے ماں کو ساپوں سے حفاظت کرنے والے غوث آدم ایک آدمی غوث آدم کے دربار میں پہنچا کہ حضور کل میرے گھر میں آپ کی دعوت ہے کھانا بنائیں گے آپ کو میرے گھر میں کھانا ہے دو پہر میں کیا کہا دو پہر میں میرے گھر میں دعوت ہے غوث آدم بڑے پیر دستگیر نے کہا جاؤ کل تمہارا یہاں دو پہر میں جا کے ہم کھانا کھا لیں گے دعوت قبل کر لی اتنے میں کوئی دوسرا آدمی آگیا کہا حضور بڑے پیر کل دو پہر میں میرے گھر میں آپ کی دعوت ہے کہا جاؤ تیری بھی دعوت قبول ہے پھر تیسرا آدمی آیا کہا حضور آپ کو کل دو پہر میں میرے گھر میں دعوت ہے کہا جاؤ قبول ہے اسی طرح لوگ آتے گئے دعوت دیتے گئے اور ایک دو نہیں مکمل چالیس آدمی آیا اور بھائی اپ وقت چالیسوں نے ایک ہی دن میں ایک ہی سمجھ دو پہر میں دعوت دیتے گئے اور غوث آدم نے سب ہی چالیسوں کے دعوت کو قبول کر لیے سبوں کے دعوت قبول کر لیے ان کے بعد کھانا کھانے چلے گئے اب اثر کے نماز اثر کے نماز کے ٹیم میں سب مرید موچے مسید اور وضع کرتے ہیں ایک آدمی کہا رہا سنا آج میری قسمت کا ستہہ چمک گیا کہا وہ کیسے کہا غوث آدم میرے گھر میں آئے تھے اور دوپار میں میرے ساتھ کھانا بٹھ کے کھائے کھائے کہیے سبحان دوسرے سن رہا تھا بگل میں کہا کتنا جھوٹ ہوئے غوث آدم میرے گھر میں آئے تھے میرے ساتھ کھائے طریقہ تھا میرے تب تک تیسرا سنچ رہا ہے کہ یہ دونوں جھوٹے ہیں وہ کب کر رہا ہے یہ دونوں جھوٹاں دیکھو کیسے آپ سے بول رہا ہے غوث آدم میرے گھر آئے تو ان کے گھت کا ہو گئے اسی طرح چالیس سو آدمی پہنچ گئے چالیس سو آپس میں لڑنے لگے بھڑنے لگے بات چھت کرنے لگے گفتگو لمبی ہونے لگے بحث کرنے لگا اتنے میں غوث آدم بڑے پیر کے صاحبزادے تشریف لے آئے غوث آدم کے بڑے صاحبزادے تشریف لے آئے غوث آدم کے صاحبزادے سے لوگوں نے کہا غوث آدم کی مریدوں نے کہا حضور تھوڑا سا فیصلہ کر دیجئے آپ کے اببہ حضور غوث آدم میرے گھر میں دوپار میں میرے ساتھ کھانا کھائے بٹھ کے اور یہ کہتا میرے گھر کھائے یہ کہتا میرے گھر آئے تھے یہ کہتا میری دعوت کھول کیے تھے وہ کہتا میری دعوت کھول کیے غوث آدم کے صاحبزادے فرماتے سنو چالیس سو آدمی جو تم لوگ بول رہے ہو وہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے غوث آدم بڑے پیر دستغیر اپنے گھر میں میرے ساتھ بٹھ کے ایک دسترکان میں دونوں باپ بیٹوں نے کھانا کھائے اب سب حیرت میں ہوگی اتنے میں غوث آدم تشریف لے آئے جو ہی غوث آدم تشریف لائے کہا کہ آپس میں کیوں گھو افتگو کر رہے ہو کس بات کی بس چھڑی ہوئی ہے کہا غوث آدم آپ ہی بتا دیجئے انہیں میرے گھر کل تشریف لائے تھے زہر میں اس نے کہا حضرت آپ ہی بتا دیجئے چوتھے نے کہا آپ ہی بتا دیجئے سب لوگ لڑنے لگے غوث آدم فرماتے سنو پہلے اگلوٹہ پانی لاکے دو پہلے ہم موضوع کریں گے بعد میں بات کریں گے غوث آدم کے مریدوں نے لاکے اگلوٹہ پانی پیش کر دیا غوث آدم مقبل وضوع کر لیے تھوڑا پانی بچا تھا مسجد کے درخت کے بغ مسجد کے سہن کے محل میں املی کا درخت تھا غوث آدم مقبل وضوع بچا ہوا پانی املی کے درخت پہ پچھڑک دیتا ہے تمام فتوں پہ جب پانی پڑتا ہے غوث آدم فرماتے ہیں مریدوں تنلی کے پتے میں غور سے دیکھو کیا نظر آتا ہے کہ حضور آپ کا جلوہ دکھائی دیتا ہے کہ نیچے کون کھڑا ہے کہ حضور آپ سرابہ کھڑے ہیں تب غوث آدم فرماتے ہیں مریدوں جب تمام املی کے پتوں میں بہت وقت غوث کا جلوہ آسکتا ہے تو چالیس مریدوں کے گھر میں غوث آدم کیوں نہیں نگاہے ولی میں وہ تاسیر دیکھی بدلتی کرو روڑ کی تک دیتا ہے غوث آدم کی بارگاہ میں ایک شخص سے پہنچے کہ حضور میرے گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے میرے گھر میں کوئی برکت نہیں ہو رہی ہے کوئی نسخہ دیجے کوئی تعوی دیجے کوئی دعا دیجے غوث آدم فرماتے ہیں تو اپنا گھر چلا جا اور جا کے پانچوں وقت پابندی سے نماز پڑھا کر غوث آدم کے مرید چلے گئے گھر جو آدمی پوچھنے آیا تھا غوث آدم فرماتے ہیں جاو شخص تو جا کے گھر میں نماز پڑھا چالیس دن تک تو باب پابندی سے نماز پڑھنا وہ شخص سے چلا گیا چالیس دن تک لگتا ہے نماز پڑھنے کے بعد پھر آیا کہ حضور کوئی گھر میں برکت نہیں ہو رہی ہے کوئی پانی دیجے کوئی تعوی دیجے غوث آدم بڑے پیر دستغیر فرماتے ہیں تو پھر گھر واپس چلا جا اور اپنے بال بچوں کو کہو بیوی کو کہو بیٹوں کو کہو نماز پڑھے گا پھر غوث آدم کے کہنے پہ وہ شخص گھر واپس چلا گیا جانے کے بعد فرماتا ہے اے بیوی اے بچوں اے میری بہوو تمام لوگ نماز پڑھا کر سب لوگ نماز پڑھنے لگے لیکن پھر ایک سب تک بازو آدم پہنچا کا عزرت ہم نماز پڑھے میری بیوی پڑھی بچی پڑھی بیٹا پڑھا لیکن گھر میں پھر بھی برکت نہیں ہو رہی ہے کیا بات ہے غوث آدم بڑے پیر فرماتے تو پھر واپس چلا جا اور اپنے گھر کے دروازے پہ پردہ لگا دے وہ انسان پھر واپس پلٹ گیا اپنے گھر کے دروازے پہ پردہ لگا دیا ایک سب تک کے بعد غوث آدم کے دربار میں دوبارہ حاضر ہوا کہا بڑے پیر سے سخیر بات سمجھ میں نہیں آتی ہے میں نماز پڑھا تو برکت دکھائی نہیں دی میری بیوی نماز پڑھی تو برکت دکھائی نہیں دی میری بیٹے پڑھا نماز پڑھا پھر دکھائی نہیں دی میری بہو نے نماز پڑھا پھر برکت دکھائی نہیں دی لیکن یا غوث آدم بڑے پیر جب سے میں نے دروازے پہ پردہ لگایا ہے گھر کے اندر برکتیں آنی شروع ہو گئی ہے غوث آدم بڑے پیر دستگیر فرماتے سنو دستگیر فرماتے سنو سنو تنماز پڑھتا تھا تیری بیوی پڑھتی تھی تیرا بچہ پڑھتا تھا لیکن تمہارے گھر کا دروازہ کھلا رہتا تھا جس وجہ سے تیرے گھر میں برکتیں نہیں ہوتی تھی کیونکہ تمہارے گھر کے دروازے سے جب کوئی بے نمازی گزرتا تھا تیرے گھر کے جانب تھانکے دیکھتا تھا تیرے گھر کے اندر بے نمازی کی نظر چلی جاتی تھی اس لیے گھر کے اندر سے برکتیں چلی گئی تھی اب تو نے جب پردہ لگا دیا ہے اب بے نمازی کی نظر تیرے گھر کے اندر نہیں جاتی ہے اس لئے تیرے گھر کے اندر میں برکتیں آنے لگی ہے غور کرو مسلمانوں جب کوئی بے نمازی کسی دوسرے کے گھر میں دیکھ لے جانت لے تو دوسرے کی گھر کی برکت چلی جائے ہر جن کے گھر میں بے نمازی کا گودام ہوگا ان کا کیا حال ہے بے نمازی جن کے گھر میں ہم ان کا کیا حال ہے آج مسلمان رونا روتا ہے مسلمان پریشان ہے نہیں پریشان ہے کوئی نہیں ہے سب آرام ہیں گد گد نہیں گدہ گد جو ٹیلگ ہوتا ہے مسلمان پریشان ہے مسلمان بگڑ گیا کچھ نہیں بگڑ گیا سب صدر گیا نہیں بگڑ گیا کون صدر ہے رات رہے ہو سوتا نہیں سب صدر ہے پورا لڑکوان لوگ ستے ہیں آئے لوگ تھوڑا سا موبیل امد بجھے گا دشتہ بھوٹا بیادم بجھا لیجائے بڑا اچھا بجھا آپ کا بجھا بڑا اچھا سون ہے نا نہی کا ہے دہیپور کا اچھا ہے انہی لوگوں کا باج اچھا بجھ رہا ہے چلیے بھارت میں اندو مسلم سے کسائی آپ سے ملکے رہو بھائی بھائی انگریجوں سے کرو لڑائی بھارت دیش کی ہوگی 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 یہی نعرہ لے کے چلیے آج کچھ پترکار چاٹوکار گودی میڈیا دنیا داری میڈیا مسلمان کے پیچھے ہاں توکے پڑا اسرائیل اور فلسطین میں جھاڑا ہے لڑائی ہے زمین کی لڑائی ہے اب لگتا ہے کہ ایک دم بھارت کے اندر نشنل چینل میں لگتا ہے وہیں بم پڑا لڑائی فلسطین ہے وہ اپنی حق کی لڑائی لڑ رہا ہے جو زمین کیا ہے اسرائیل انہیں سو تیتالی سے سیتالی سے در بھدر بھٹتا رہا ہٹلٹ نے اس کو کمارنے کے پلان بھی پنایا کتنوں کو مارا پوری دنیا میں کسی نے اپنی جگہ نہیں دیا تب مسلمان فلسطین نے اور اپنی ہاں جی استحاس پر زمین دی قبضہ کیا ہاں جنہین ہتھوں کو مارتا ہے پورے فلسطین میں گزائی جگہ ہے اور ہماس ایک گروپ ایک تنظیم ہے لیکن ہماس کو فلسطین سے جوڑ کر کے پورے مسلمان کو ایک طرفہ کھڑا کیا ہے اور گودی میڈیا دن رات پک رہا ہے جنہین ہوتا ہے خوافی کے ایک طرف کھڑا تھا بہتر جانے ایک طرف تھی نیہتے تھے بچے تھے غریب تھے پریشان تھے روڈوں پہ تھے سرکوں پہ تھے سہراؤں میں تھے بھوکے پیاسے تھے بچے تھے بھولے تھے لیکن میدان کربلا میں امام حسین نے اپنے بیٹوں کو دلہ پنا کے اتار کے دنیا والوں کو بتا دیا جنگ دادا سے نہیں جیتی جاتی ہے رسول پاک کی معافت سے جیتی جاتی ہے آج کچھ لوگ اتراز کرتے ہیں یہ مسلمان آتن وعد نہیں اسلام میں آتن وعد کی کوئی چھگہ نہیں ہے جو آتن وعدی ہوگا وہ اسلامی نہیں ہوگا ہر جو اسلامی ہوگا وہ آتن وعدی ہے اسلام میں آتن وعد کی کوئی چھگہ نہیں ہے اسلامی آتن وعد چھوڑتی ہے میڈیا والوں کب تک میرے پیچھے ہاتھ ہو کے پڑھو گے میرا نام لے لے کے روزی روزی اپنے بال بچوں کو کب تک کھلا ہوگے کما کھارا ہوں مسلمانوں کے نام سے دن راہ ٹی وی پہ انکر میں بیٹھ کے لڑائی اور یہ ہمارے قوم کے بیٹھے ہیں جن کو اسکول میں پڑھنا چاہیے تھا جواب دینا چاہیے تھا ان بچوں کے ہاتھ میں آئی تنہیں موبائل تھمائے جس بیٹھوں کے ہاتھ میں کتاب ہوتی ہونی چاہیے مکتب اسکول کولج جاؤ ہر جا کر کے تو پہلے اپنے گاؤں میں مدھرم کے کتاب ہے قرآن پہلے ایمان بچا لے گا شریعت پہلے عقیدہ بچا لے گا سمیدھان پہلے دیش بچا لے گا میرا بیٹا گلی میں بیٹھ کے گیم کھلتا ہے کتاب دینے کے بجائے پوٹھی دینے کے بجائے جڑ بجے رات ایک بجے رات بارہ بجے رات موبائل لیلے کی گلی میں بٹھارا بارہ سال کا موبائل گلی میں پندرہ ہزار کا موبائل لکھے پندرہ ہزار کا موبائل گر تم پیچھ دو گے تو دیو گھر میں ترہ بیٹا جا کر کے تیس مہینہ پڑھی ہم آسٹر سٹیوشن پڑھے گا کچھ بن جائے لیکن نہیں نہیں پڑھا ہے ایک بجے رات تک ہم لوگ دیکھتے ہیں کی نہیں ایک بجے رات تک تین اڑکا یہاں چار کو یہاں گاؤں کا پورا ککور سٹ گیا یہ لوگ نہیں سٹ گیا یہ لوگ نہیں سٹ گیا سب گاؤں کا ککور سٹ گیا یہ لوگ پاپ جی پھری بھیر میں جا جاں 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 ککور سٹ گیا بیٹتا تھا وہی بیٹ کے لڑکوان سب گیم گیا تو ککوروں سوئتا ہے یہ ککور کہاں ہاں 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 یہ ککورو کورو کورو اٹھون رہے ہمرے ڈرمان تم کہے بھائے 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 ہم بیٹھتے جہاں ہیں تم اپنا گھرمان سٹ گن جاتے یہ میرا بھر ہے تم میرے کھندانوں کا ہے نمائے کچھ تم بیٹوں کے پڑھایا ہوتا تیرا بیٹا رات کو سوتا جلدی صبح اٹھتا جلدی موضوع کا چہرہ ہوتا سینے میں قرآن بساتا سر بیٹوں بھی بانتا مسجد میں امام کے پاس جاتا ریحل نکالتا قرآن کو کھولتا تیرا بیٹا رحمان ورائیم دل دیتا وہ بیٹا بھی بخشا جاتا ماں باپ بھی غوثِ عظم بڑے پیر دستقید کے بارگاہ میں ایک عورت پہنچی اپنے بچے کو لے کے کہا غوثِ عظم بڑے پیر یہ میرا بیٹا ہے اپنے مدرسے میں داخلہ کر لیجئے میرے بیٹے کو قرآن پڑھا دیجئے دین پڑھا دیجئے غوثِ عظم بڑے پیر فرماتے ہیں رکھ دو اپنے بیٹے کو تُو گھر چلی جا تیرا بیٹا یہاں رہ کر کے پڑھے گا ایک مہینہ بعد وہ عورت یہ خیال آگئی خیال آیا کہ میرا بیٹا مدرساں چھوڑ کے آئے ہیں غوثِ عظم کے دربار میں چھوڑ کے آئے ہیں ہم جائیں گے غوثِ عظم کے دربار میں جاکے دیکھیں گے میرا بیٹا پڑھ رائے کی نہیں پڑھ رہا ہے میں غور سے سنوئے بڑی تیمتی بات بتا رہا ہوں آج میں فیکم فاقی نہیں کر رہا ہوں میں تقریر کر رہا ہوں فیکم فاقی میں بہت کر دیتا ہوں شروع سے اب تک میں تقریر کر رہا ہوں یہ کہیں بڑی ڈیسو فرکھے ب�� گھلا اللہ فکھ لیوں اگر وہ نہیں پھیک گا کوئی نہ اگرounty آپ زندگندیاں بھولیں اپنی پہچان تک سے دےگی ہیں ورنہ میری تقریر پوری گ ótو گو میری کہانی نہیں ہوتی قصہ چڑکلاہ نکنی ہوتا یاد رہنہ کچھ مولشی لوگ اعتراز کرتا ہے نہ ہم نے انہ fathers مختی بنے بٹھے ہیں علاقے میں نہ ہم نے ہاتھ کے paقی میں نہ Ô continuing بٹے ہیں اپنے آپ کو بہت بڑا مانتا ہے کہ ہم یہ ہیں وہ ہیں بھئی تم کچھ بھی ہو اپنی جگہ پہ ہو چارکنی پورا ہندوستان گھونتا ہے انہی سے میری پہچان ہے میری تقریح یوٹیوب میں کھنگھال کے دیکھنا محلوط لطیفہ بات چھپکے لعباس خطیب نہیں ہوں میں بھارت کے کئی راجوں میری تقریحیں ہوتی ہے نیپال تک میری تقریح ہو چکی ہے کیا بات کرتے ہو لوگ اپنے گھونے کے بھی گھونتا ہے ہم مفتی مولونا بن کے بیٹھا ہے اتراز لوگوں پر کرتا ہے تقریح پہلے کھول کے دیکھنا یوٹیوب میری تقریح محصلہ ہے معاشرہ گزنگ ہوتی ہے بارہ مہینہ کوئی تاریخ حالی نہیں ہوتی ہے بارہ مہینہ آج یہاں ہے کھنگ رہیں گے کھنبار ڈیشٹنگ میں کل کہاں تھے گریڈی ڈیشٹنگ میں پھر تین جارگ دیما جائیں گے ادھر چھپرا سیمان بلیر بخصر پروگرام لیے ہوئے اللہ کا یہ کرم ہے اور یہ میری ماں کی دعا ہے یاد رکھنا نو جوانوں دس مولونا دعا کر دے گا گرنٹی نہیں دس حاجی دعا دیں گے کوئی گرنٹی نہیں دس مفتی دعا دیں گے کوئی گرنٹی نہیں دس پیر صاحب دعا دیں گے کوئی گرنٹی نہیں لیکن تری ماں تنہا گھر میں آچا اٹھا کے دعا دے دے آقا جناب محمد رسول اللہ فرماتے ماں کی دعا اولاد کے حق میں دائرنٹی قبول ہوتی ہے اس لئے ماں باپ سے دعا لے لینا اور جب موروہ پر جاؤ نے دیوی تیمور میں کچھ ملے تو ماں باپ بڑے ماں باپ کو لیتی آنا دے دینا کھائے گی دعا کرے گی کم کھائے گی زیادہ دعا کرے گی کم کھائے گی زیادہ دعا کرے گی بل تھوڑا سا خیال کر لیجئے گا لڑکا ایک پلو تھن گوپ چوب چوب کون ماں بیٹھیں چوبے چوب چوبے 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 گوپ چوب کھالے پتا نہیں چلے جو کھائے نہیں محمد کو دیم دے گوپ گوپ چوب چوب بڑی آئے ماں بیچاری بیمار ہے کوئی پوشتا تک نہیں ہے نہیں پوشتا ہے لیکن بیوی کے لیے کھالی یہ پھون کر دے ماں تین دن سے کہے بیٹا ٹبلیٹ نہیں رہے سرپ نہیں رہے دیو گھر جا رہا میرے لیے دا وہ یہ کھ جا لیتے جا لیتے آنا بل کھالی ہم رہے سریس بھی لیکن وہی بی بھی کھالی کہا دے پھرن لے بلیار نایہ نایہ بلروب نایہ پھر یہاں نوجوان ایسا نہیں ہے یہاں کے نوجوان سب دودھ کے دھول ہے تھوڑی دھر سن لیجئے گا آپ لو تھکے نہیں ہیں میں بھی تقریش شروع شروع کہا ہوں گے سنیے گا کتنا آدمی سننا چاہتے ہیں تھوڑا ہاں تو ٹھوٹا یہ اب بارہ بجے بعد کھالی بیٹا ہاں تھوے بہنچا ہے جتنا تھا وہ سب ادھر لکھے جمع چاہتے ہیں کھالی ہاں تھوے بہنچا ہے میری تقریش اب ہوتی ہے تو کھالی نارا وہ بھی آئیستے سے کہے گا نارے تجبیر اللہ یہیں گمہ دیتا ہے چونکہ میری تقریش لاشتا مکتی ہے اب عظمت کے نات خانی بار تقریر ہوتی ہے اللہ کا کہہ میں کہیں سبحان اللہ میری تقریش ہوگی تھوڑی دیر سن لیجئے تو غوث آزم کے دربار میں عورت پہنچیے انہیں بیٹے کو لے کہ یا بڑے پیر میرے بیٹے کو پڑھا دیجئے کہا چلے جاؤ واپس تیرا بیٹا پڑھے گا ایک مہینے کے بعد وہ عورت جاتی ہے جاکہ کیا دیکھتی ہے کہ غوث آزم بڑے پیر دستخیر روشن جمیر شیخ عبدالقادی جیلانی دو پہر فضوحر کے بعد دستر خان بچھا کر کے کھانا بیٹھ کے کھا رہے ہیں کھانے میں مرگ مسلم بھی ہے کھانے میں سلاعت بھی ہے کھانے میں سب سمان ہے ساتھ میں مرگا بھی بنا ہوا تازہ ہے اور جب اپنے بیٹے کو عورتیاں دیکھتی ہے کونہ میں بیٹھ کے سوکھی روٹی وہ بیٹا چبا رہا ہے بارہ سال کا بابو سوکھی روٹی چبا رہا ہے ہر غوث آزم دستر خان بچھا کے مرگ مسلم کھا رہے ہیں اس عورت نے سوچیا اللہ بڑی مشہور سنے تھے غوث آزم بہت معروف بہت مشہور ہیں بڑے پیر ہیں لیکن آج میں نے دیکھ لیا غوث آزم کے من میں کیا ہی نصاف ہے اپنے مرگ مسلم کھائے ہر میرے بابو میرے بچے کو سوکھی روٹی کھلا رہے ہیں وہ عورتیاں گئی اپنے بیٹے پاس اور اپنا بیٹا ہاتھ پکڑ لی کہا بیٹا چل گھر نہیں پڑھنا ہے غوث آزم کے مرگ مسلم اپنے مرگ پلاو کھا رہے ہیں تم کو سوکھی روٹی کھلا رہے ہیں اتنے میں غوث آزم بڑے پیر کھانا کھا لیے اور دستر خان سمیٹ کر کے باہر نکل رہے تھے جو اس میں ہڈی اوڈی بچی تھی سب کچڑا اچھلا جھاڑنے کے لیے اتنے میں غوث آزم بڑے پیر دیکھتے کہ وہ عورتیاں اپنے بچے کو لے کہ مدرسے سے باہر جا رہی ہے غوث آزم فرماتے اے عورت تو ٹھہر جا آخر اپنے پیٹے کو لے کہ تو کہاں جا رہی ہے کہ اپنے گھر لے کے جا رہی ہوں آپ کے مدرسے سے نہیں پڑھے گا کیوں پڑھے گا آپ کے مدرسے میں آپ خود مرگ پاہ مسلم کھا رہے ہیں اور میرا پٹے سوکھی روٹی کھلا رہے ہیں نہیں پڑھے گا غوث آزم فرماتے اے عورت تھوڑا پولٹ کے دیکھ لوگا نہیں دیکھنا ہے کہ ایک بار دیکھ لوگا نہیں دیکھنا ہے لے ایک بار پلٹ کے کم سکن دے اتنے میں وہ عورت اپنے بچے کے انگلی کو پکڑ کے پیچھے موڑ کے دیکھتی ہے تب تک غوثِ آزم اسی دسترخان کو زمین میں جھار دیتے ہیں جتنے مرگہ کی ہڈی مرگے کی ہڈی تھی تمام ہڈی کو غوثِ آزم جھارتے ہیں وہ عورت یا دیکھ رہی ہے تمام ہڈی زمین پہ گرتی ہے اور غوثِ آزم کی قرابت شروع ہوتی ہے اور اسی جگہ جس مرگے کو غوثِ آزم نے کھایا تھا وہی مرگہ صحیح سلامت کھڑا اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے وہ عورت یا پلٹ کے دیکھتی ہے بچے کو لکے غوثِ آزم کے ہاتھ میں تھما کے کتی ہے یا غوثِ آزم باہت سمجھ میں نہیں آئی کہا سون تیرا بیٹا سکھی روٹی کھا رہا ہے میں کھلا رہا ہوں تھا کہ تیرے بیٹے کے اندر کا جو بھرا نفس ہے جو تیرے بیٹے کا نفس امبارہ ہے ان کو پہلے مار دیں گے جب نفس امبارہ مر جائے گا روح بچے گی روحانیت آئے گی تیرا بیٹا بھی اتنا پاور والا ہوگا وہ بھی ہٹی کھا کے ٹھیک دے گا تو مرگا کھلا ہو جائے نگاہیں ولی میں وہ تاثیر دیکھیں بدلتی کلوروں کی تقدیر یہ مہینہ غوثِ آزم کے نسبت ہے اور محفل ہے حسالِ ثواب کے نام کا بال بچہ ہو اگر بیٹا بیٹی کچھ بھی ہو ماں باپ جب تک گھر پہ رہے خدمت کرنا اور جب دنیا چھوڑ جائے تو حسالِ ثواب کرنا حسالِ ثواب کرنا جب دنیا چھوڑ جائے تو حضرتِ سلمان سلمان علیہ السلام اللہ کے بہت بڑے پیغمبر اللہ کے پیغمبر تھے اور ان کے درباہر میں چانوں طرف سے لوگ آتا تھا غوثل حضرتِ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ آنو اپنے تخت پہ بیٹھے رہتے تھے لوگوں کا مجموع لگا رہتا تھا حضرتِ سلمان فارسی اپنے قوم سے خطاب کیا کرتے تھے یعنی تقریریں کیا کرتے تھے ایک دن کا حضرتِ ایک دن سلمان فارسی اپنے قوم کو خطاب کر رہے تھے تقریر کر رہے تھے سمجھا رہے تھے جب سلمان فارسی حضرت سلمان حضرت سلمان علیہ السلام جب دائیں موڑ کے دیکھتے ہیں حضرت سلمان علیہ السلام جب دائیں موڑ کے دیکھتے ہیں سامنے دیکھا ملک الموت کھڑا ہے حضرت سلمان علیہ السلام ملک الموت کو پہچان لیا یہ ملک الموت میرے دربار میں کیوں آکے کھڑا ہے سلمان علیہ السلام فرماتے ہیں ملک الموت یہ تو بتا تُو میرے دربار میں آیا کیوں ہے ملک الموت فرماتے یا اللہ کے پیغمبر میں آیا نہیں ہوں بھیجا گیا ہوں ایک بندہ ہے ایک نوجوان لڑکا ہے جو تیری میفل میں بیٹھا ہے ان کی روح کو نکالنا ہے رب نے بھیجا ہے کیا کہا یہ لڑکا بیٹھا ہے میفل میں سلمان علیہ السلام اس نوجوان کی روح کو نکالنا ہے لیکن اللہ کا حکم ہے کہ جب تک میری پیغمبر کے دربار میں رہے گا تب تک روح نہ نکالنا جب وہاں سے اٹھ کے گھر جائے گا تب نکالنا ہے اپنے گھر سے گھر سے نکالنا ہے کچھ دیر کے بعد وہ محفل ختم ہو جاتی ہے مجمع ختم ہوتا ہے سب لوگ اپنے گھر جانے لگے وہ نوجوان لڑکا بھی اپنا گھر جانے لگا نوجوان اٹھ کے جو ہی جانے لگا ملک الموت پیچھے پیچھے نوجوان آگے ملک الموت پیچھے ان کو کیا پتا تھا کہ میرے پیچھے ملک الموت آ رہا ہے وہ نوجوان گھر چلا جا رہا تھا جاتے جاتے ٹھیک دروازے پہ پہنچا اللہ کا حکم تھا کہ ملک الموت یہاں نہیں نکالنا جو ہی گھر پہ جائے گا ان کی روح کو نکال لینا وہ نوجوان لڑکا جو ہی اپنے گھر کے چوکٹ پہ قدم رکھتا ہے ملک الموت پیچھے سے جا کر کے اب تب ان کی روح نکالتا ہے تب تک اس بوڑی ماں کے ادھر سے اندر سے آواز آتی ہے اے میرے بیٹے میرے لال اب تک تو کہاں چلا گیا تھا مجھ کو بڑی پیاس لگی ہے بیٹا جلدی پانی پلا چونکہ اس نوجوان کی جو ماں تھی وہ بوڑی تھی آنکھ میں روشنی نہیں تھی آنکھ کی روشنی کنا ہونے کی وجہ سے وہ گھڑا نہیں دیکھ پاتی تھی اور جب گھڑا نہیں دیکھ پائے گی تو پانی کیسے نکالتی پیاس سے وہ بوڑی ماں بیٹھی تھی کھالی ہاتھ میں گلاس لیے بیٹھی تھی جو ہی اپنے بیٹے کے پاؤں کی آوائے سن لیتی ہے بوڑی ماں کہنے لگتی بیٹا مجھے پہلے پانی پلا وہ نوجوان لڑکا آگے بڑھتا ہے اپنے ماں کے ہاتھ سے کھالی گلاس لیتا ہے گھڑے کے قریب جاتا ہے پانی کو نکالتا ہے اپنے بوڑی ماں کو پانی دیتا ہے اتنے میں ملک الموت کا پنجا دھیرے دھیرے نوجوان کے طرح پڑھنے لگتا ہے اب تک اس کی روح کو نکالنے ہی والا تھا اتنے میں بوڑی ماں پانی پی لیتی ہے کھالی گلاس زمین پر رکھ دیتی ہے اور وہ بوڑی ماں دونوں آچل اٹھاتی ہے رب کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے اے پروردگار اے مولا قدیر میرے بیٹے نے میری روح کو تسکین پہنچایا سکون پہنچایا میری پیاس کو بجھایا اے مولا میرے بیٹے کی عمر میں تو برکتیں آتا فرما ملک الموت کا پنجا بر رہا تھا اتنے میں بوڑی ماں آچل اٹھا کے کہتی مولا میرے بابو میرے بچے کی عمر میں تو برکتیں آتا کرتے اتنا کہنا تھا رب کی بارگاہ میں دعا قبول ہوتی کہ یہ سمان علیہ رب کا حکم ہوتا ہے ملک الموت پیچھے پڑھا جائے واپس ملک الموت آنے لگتا ہے سلمان علیہ سلام سے دوبارہ جب ملقات ہو جاتی ہے سلمان علیہ سلام فرماتے ملک الموت تو تو روح نکالنے کے لیے گیا تھا کھالی ہاتھ واپس جا رہا ہے ملک الموت فرماتے اللہ کے پیغمبر جس رب کا حکم تھا اسی رب کا حکم ہوا اے ملک الموت واپس پلٹ جا ماں کی دعا قبول ہو چکی ہے تب سلمان علیہ السلام فرماتے اے ملک الموت یہ بتا اس ماں کی پوری ماں کی دعا کے صدقے میں اس نوجوان کی عمر کتنی رب نے بڑھا دیا ملک الموت فرماتا اے اللہ کے پیغمبر رب نے اس نوجوان کی عمر کو تیس سال اور بڑھا دیا ہے غور کرہ مسلمانوں جو موت کوئی ولی نہ ٹال سکے مولانا نہ ٹال سکے کوئی پیر نہ ٹال سکے کوئی حاجی کی دعا نہ ٹال سکے وہ موت ماں کی دعا سے بھی ٹل جاتی ہے اس لئے مسلمانوں یاد رکھنا مولانا کے قدم میں نہیں ہے جنت ملنے والی حاجی کے قدم میں نہیں ہے جنت ملنے والی مفتی کے قدم میں نہیں جنت ملنے والی پیر کے قدم کے نیچے نہیں ہے جنت اگر جنت تلاش کرنا ہو تو گھر جا ماں تیری پوری ہے تو ماں کی خدمت کرو ماں کے قدموں میں تیرے لئے جنت ہے دنیا میں رہو تو محباب کی سیوہ کرنا خدمت کرنا اور دنیا چھوڑ جائے تو عیسالِ سواب کرنا آج کی بفتگو میری تقریر ہو رہی کدھر گیا ہے لوگ سب یہ لوگ سب بھاگ گیا ہے یہی سب ہوتا ہے اخیر میں تو ادھر آجائی ہے ایک آدمی آجائی ہے یہی سب ہوتا ہے پہلے مجمع بھرا رہتا ہے نعرہ رہتا ہے مرد دی رہا ہے کام دیا یا رہا ہے ایسا ہے درہ بھرا رہا ہے آج ہی سب تکنمعتا تھے آج ہم قریب کر رہی ہیں کہ ہی کر رہیں گے سب سے اچھی کچھو آج ہو رہی ہے چینما لوگا جان رہا ہے چینما لوگا بڑیا سے لئے بتا دیتے ہیں هاں تلو ہوتے مولٹے سزا لکھ دیتے ہیں ہوتھ خطرنا لکھتا ہے میرے میرا چینل یہ ہو گیا پیٹھ دیا یہ ہو گیا اللہ کا کرم ہے میری ماں کی دعا ہے غفظ آزم کو صدقات آج میں پوری ہندوستان میں سپر کر آج ہی مرتگو غفظ آزم پر ہو رہی ہے اور درابط سن لیجئے گا ماں بہنے بھی بٹی ہے ان پر دو چار باطل قدرت ہیں وہ دانا ہی کہیں گے کہیں گے کہیں گے کہیں سبحان اللہ اس آل سواب مرمک نام کیا نجیبن بیوی نجیبن بیوی کے نام پر اس آل سواب تکیے ہم لوگوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ مرنے بعد یہ کچھ کرتے ہیں وہ پہنچتا ہے بیٹوں کو پڑھاؤ بیٹا بیٹا پران پڑھاؤ ایس کل موبائل کے چکر میں سب لوگ پاگل ہیں ان موبائل کو چھوڑ دو ضرورت کے تحت کام اس کو استعمال کرو ضرورت کے تحت سسرال نے سارو گھر نے سمجھی گھر مونا یاوییت رہا ہے دین رات کسن سے رلکوان سے بار آتا کرتا باہر آتا کرتا سب لوگ پڑھاؤ شرم ہونا چاہے پڑھاؤ ہے بڑھا جاتے ہیں جاؤں کی سکول نام ہے کب جاتا ہے بجنا ڈی ماہ دو سرد جیس دن آنڈا دیتا ہے کب جاتا ہے بیٹوان انڈا واری توس دن انڈا کھایا کتابلے گا نای پڑھا نای پڑھا باپ ماں بھی اسی پر باپ مچھ کو پڑھنا چاہیے آج ہم لوگ کنگ کرمٹان سے آئے ہیں پڑھے ہم میرے ماں پڑھائی باپ پڑھایا میند کتاب نے بڑھ کے بول رہے ہیں نا تو نہیں آتی ہے آپ کے ہاں ڈکٹور آتا ہے کیوں پڑھایا ہے انڈا باپ نے پڑھایا آپ دیور جاتے ہیں وقیل کے پاس کیوں ان کے دروازے کو سبجہ کے جوالے گھٹھا بلکیس لڑے جائے کیا آیا بلکیس لڑے جوالے گھٹا بڑھا چھوڑ بو نہیں بہتا ہم دارے لئے ہمیں دو رہے ہیں مفتوس لائے ہیں دکٹور کر دیکھو موسلمان کا بال بچہ رو گیا بھوکس اینک لگے سکو آپ کی ٹھکو ہے گیتر بھوٹیا ہوگی ہاں ساتھ ایک ایڈیڑ بجے رات پوپ جی پھری پیر چھائے گا اور آج بوجھے دیم تو سوئے گا کبھی آپ لوگ یہ دیم سولہ روڑوں لڑیئے گا اہم سولہ روڑوں میں دیکھئے گا دکٹرون سب بھرے بھرے دوڑتا انجنیر پروفیسر ماسٹر اسٹولین سب دوڑ رہے ہیں غیر مسلم جو کلمہ نہیں پڑا نبی کے نام کا جھنڈا نہیں اٹھایا ملاد نہیں لیکن بھرے بھرے دوڑتا میں نے ایک ڈاکٹر سے پوچھا تھا آپ لوگ بھرے بھرے روڑ روڑتا کہاں مولونا آپ کو نہیں پتا کچھ نہیں صبح صبح جو ہوا چلتی ہے مولونا اس ہوا کو نسی میں سیار کاتا ہے وہ سواشتی ہے اس ہوا میں تندرستی ہے اگر کوئی صبح اٹھ کے چلے گا سوگر ہوگا تو نورمل ہو جائے گا ہارڈ ہوگا تو کم ہو جائے گا بیمار ہوگا سہتیاب ہو جائے گا کم زور ہوگا تندرست ہو ہو جائے گا میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ چار بجے بھور کی ہوا میں تاقت کیسے آگئے یہ پاور کیسے آیا ہوا تو چوبیس گھنٹا چلتی ہے دو پہر میں چلتی ہے آٹھ بجے دین میں تس بجے دین میں چار بجے شام میں آٹھ بجے رات میں تس بجے رات میں لیکن اس صبح کی ہوا میں یہ پاور کیسے اس ہوا میں تندرستی کیسے کہاں مولانا پہے پہے سینس کا ریسرچ ہے کیا ہوا پہے پہے ڈاکٹر پیدوان کا کہنا ہے کہ صبح صبح بھور بھور میں جو ہوا چلتی ہے وہ نصیب سہر ہے بیمار اس ہوا کو ان میں چلے گا صبح وہ سہتیاب ہو جائے اللہ کے حکموں سے ہوا چلتی ہے جو بھی ڈھنٹا تو اللہ ہی کے حکموں سے چلتی ہے اسی زمین آسمان کی بچ میں چلتی ہے تو صبح کی ہوا میں جو پاور ہو تو پہر میں کیسے نہیں چار بجے وہ پاور کیسے دے آٹھ بجے کیسے نہیں کہا مولانا یہ سینس کا کہنا ہم نہیں جانتے ہیں میں نے کہا ڈاکٹر صاحب سن لیجئے یہ ہوا کا کمال نہیں یہ موسم کا کمال نہیں یہ صبح کا کمال نہیں یہ میرے مصطفیٰ کے بھوڑ بھوڑ آنے کا کمال ہے میرے آقا بھوڑ کو اس دنیا میں تشریف لائے ہوا برابر کے طرح اس دن بھی چل رہی تھی جس دن میرے سرکار دنیا میں آ رہے تھے میرے آقا جس دن دنیا میں تشریف بھوڑ بھول لا رہے تھے ہوا چلتے جا رہی تھی رسول زمین میں ہوا چل رہی تھی رسول کے بدن سے اسی وقت ٹکرا گئی رب نے کہے ہوا تو چہر جا تو چوبیس گھنٹہ دنیا میں چلے گی زمین و اسمان کے بیچ میں نے حکم سے چوبیس گھنٹہ چلے گی دس بجے رات بھی چلے گی دس بجے دن بھی چلے گی چار بجے شام چلے گی دن رات چلے گی ہوا لیکن سن لو چوبیس گھنٹہ تیرے اندر وہ پاور وہ شکت نہ ہوگا جو شکتی جو پاور پانچ بجے صبح صبح بھور بھور تیرے اندر ہوگا وہ تے چلے گی لیکن یہ میرے محبوب کا صدقہ ہوگا اور تیرے اندر وہ پاور ہوگا چوہ درہ بندہ اس وقت اٹھ کے زمین پہ چلے گا اے ہوا اپنے محبوب کے صدقے میں اسے ہم سے ہتے اب غیر مسلم جو اسلام کو نہیں مانتا وہ صبح بھورے ہوتے ہیں ان سے پوچھے اسٹیمک کی ہوا تو درستی ہوتی ہو لیکن میرے آقا اسی وقت آئے کب میرے آقا ہے بائیس اپریل پانسو اکہتر عیسری سو مار کے دین میں شہر مکم میں عبداللہ کے گھر میں بی بی آمنہ کی گود میں پونے پانچ بجے بھور میرے آقا ہی دنیا میں تشریف لے آئے آقا کی آمد ہوئی پوری دنیا میں ہریالی چھائی خوش آلی آئی وائی دمیں جھومنے لگے سب ملکے کہنے لگے سب سے عالی وعالی ہمارا نبی مسلمانوں اس لیے موت سب کو آئے گی دنیا چھوڑنا ہوگا کفن اڑھنا ہوگا کھاٹ میں سونا ہوگا میری ماں بانے تو بھی نماز عورتیں نماز نہیں پڑھتی عورتیں نہیں پڑھیں مرد تو جمع جمع دکھاوتی پڑھتی دکھاوتی ہے تو جانبن کرتا تپ تپ نہ وضو کرنے اگر ڈھان گے نبی پرسن مسلمان بسلمان بلکا ہوتا نہیں تو ایدو ڈال پانی لکھم دیکھتا ہاں نہیں نہیں نہ تو احیات پڑھنے اڈھان دрушر شریف پڑھنے گے ہم چھوٹھے ٹوکی روما روما لیا لیا تو یہ ازمیر سے ڈائٹرن رج پر متلا لیا لیا لگتا ہے ازمیر سے ڈائٹرن رج پرا مترا ہاں کھن کی problem کیا جو کہتا ہے سمجھے میں آتا ہے آجا کے گھر مصرے کھانا لیے کھٹ جام بڑھیا کھاٹی کھانا منہ کھاٹی کھانا منہ کھاتی کے بیٹھ کے اندر پھر کھانا منہ اسلام دھرم نار کھاتی میں نہیں کھانا چاہے منہ لیکن دیکھان سنا ایسا جان رہے ہیں ایسا جان رہے ہیں ایسا جان رہے ہیں جمعہ پڑھ کے جائے کہیں سے جائے شوہر بچرا گھر بچا دی بی چوک ابھی دیکھئے گا ہندو برادری میں تہوار چل رہا ہے عورتیں اپنے جو پھجا ارچنا کرنا جاتی ہیں ان کا جو دھرم ہے وہ مندیر جاننے سے پہلے اپنے ساس ساسور 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 شوہر کا سب کو پرنام نمسکار کر کے گھر سے نہیں کرتی ہے ابھی جب لوٹتی ہے تو پھر سب کا پہنک ان کا سرسکار ان کا دھرم تو فولو کریں اب ہم لوگوں کا دھرم ہے کہ تم گھر سے جمعہ پڑھ کے مسید سے تم گھر سے مسید سے تم گھر خوزو تو حق ہے کہ بی بی سلام کریں کرے کی نہیں لیکن نہیں کریں گے نہیں اچھا رشپریہ لوگ کرتی ہے آج جمعہ نہ کرنا نہیں کرے گی بلکل ہم لوگ کی سلام فولو نہیں کرتی کم سے کم ہی ایک سرسکار تو کرنا چاہیے بھئی یہ جگہ ہی تقریق کریں کر کے تو ہم چل بھی اور سن لیجئے میری ماں بانے ہم نوجوانوں اگر اپنی بی بی کو کوئی بندہ کوئی انسان سلام کرتا ہے یہ نبی کی سنت ہے ساتھ میں ساتھ میں علی کی سنت ہے اگر کوئی اپنی بی بی کو سلام کرے تو علی کی سنت ہے ایسا نہیں کہ ہم مولانا ہے تو مجھ کو لوگ سلام کرے ایسا نہیں ہے ہم حاجی ہیں تو حاجی صاحب بھی مولانا بھی مقتدی کو سلام کرے سلام میں کوئی چھوڑا بڑا نہیں ہوتا لیکن آج کل عمرہ کیا چاہے حاج کیا اے پھر وہاں پہ ٹھیک دوں ارے ہم سلام کریں ہوتا ہے میری ماں بانے تو بھی سن اگر آپ کے شوہر باہر سے نہیں اگر جمعہ پڑھ کے ستا ہی میں تم ایک دن سلام کروگے سنت بھی ادا ہوگی محبت بھی پیدا ہوگی اس لئے نوجوانوں میری ماں بانے ڈیلی تو نہیں کرے گی ہم اسلام کو پھولو کرو آج فلسطین نہیں دیکھتے ہو دیکھ رہا ہے پوری دنیا کے مسلمان پانچ وقت نماز پڑھتا ہے لیکن آج اس ٹیم کے مسلمان فلسطین کے چھ وقت نماز پڑھتا ہے ایک وقت جنازہ بھی پڑھنا پڑھتا ہے ڈیلی کو جنازہ پڑھتا ہے اور ایک آدم نہیں سو سو جنازہ رکھا پڑھا رہا ہے جب ہی زندہ ہو کچھ محبت بھی اپنے تو گھر جانا میری ماں بانے تو اپنے شوہر کو سلام کر دینا قسم خدا کی جھوپڑی گریب کی ہوگی جنت کا نمونہ دیکھائی دے گا رہے نوجوانوں اگر وہ سلام نہ کرے تو تو کر دینا اپنی بی بی کو دوسرے بی بی مت کرنا ورنہ فیٹا فیٹی ہوگا اپنے بی بی سلام کرو دوسرے بی سلام کرو اپنے بی بی سلام کرو ایک جگہ یہی تقریر کر دی ایک نوجوان لڑکا سوچا کہ میری بی بی سب تو کبھی سلام کر بے نہیں کرتی ہے آج جمعہ پڑھیں گے آج سے ہم شروع کریں گے ہو سکتا ہے وہ شرما کر کے اگلے جمعہ سے بی بی شروع کر دے یہی سونج کے نوجوان لڑکا اپنے مستی سے جمعہ پڑھ کے گھر گیا کھیک دروازے پہ گھر موسا بی بی کچھ کر رہی تھی شوہر پیچھے سے بی بی کو جا کے کہہ دیا اسلام علیکم بی بی دھائیں سے کھڑی اچھا بلتا ہوں تے دھاد ہے کسن لگ نہیں ہے جی شوہر کہا کہ اسلام علیکم بی بی پھر بولی لگتا ہے تم مکہ سے آگا لگتا ہے تم مکہ سے آگا پھر شوہر کہا سلام علیکم جمعہ پڑھ کے چیک کرنا گھر ہوں بل اسلام علیکم بل ماروین کی مہر میں چونکہ ہم لوگتا ہاتھ میں کچھ نہیں ہے اس لئے لوگو ماں باپ زندہ ہے تو کھانا کھلا لو پھلا لو دوائی دے لو جگال کر لو رضائی کمل کے اور جب دنیا چھوڑ جائے ان کے نام پہ ہی صالح سواب کرو قبروں پہ جا کے دعا کرنا اور اللہ نے دعولت دی ہے تو جا کے اپنی زندگی میں گمپد خضرات دیکھ لینا آقا برماتے جس نے میری قبر کی زیارت کر لی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی اس لئے مسلمانوں قرآنے پیر بڑے پیر دستدہیر قیر مہینہ ہے غوث آزم بڑے پیر کے نام پہ کس دن پرہ ستہیس پہ رشپورہ والوں ستہیس تاریخ کو امام کو بولا کر کے اپنے گھر میں فاتحہ کرا لینا غوث آزم کا صدقہ ہوگا بیڑا پار ہوگا مرہوما کے نام پہ سالے سواب کی محفل سجایا ہے سنو مسلمانوں سب کو مرنا ہوگا یہاں جتنے بیٹے ہو سب کو مرنا ہے جو پیدا ہوگا ان کو ہی مرنا ہے دنیا چھوڑنا ہوگا کفنو رہنا ہوگا کھاٹ میں سونا ہوگا قبروں میں جانا ہوگا حساب دینا ہوگا زمین کے اوپر تیرا کام اچھا ہوگا زمین کے نیچے آرام اچھا ہوگا اللہ ماشاءاللہ آج کے جلسے آزر ہندیڑ نہیں ہندیڑ دوپر تک اور آج میرے گفتوج ہوگئی اسلاح معاشرہ پر اور چونکہ گیاری شریف کا مہینہ تھا اگر نہ بولیں تو میں غوث آزم کا دیوانہ کیسے دیڑھ بج گیا کتنا بج گیا میں ایک گھنٹہ مکمل بہت دیا پیان پانچ موڑا چوبیس ہوا ڈیڑھ بج گیا اور ہلک ہلکا ٹھنڈا گیا ماشاءاللہ پھر زندگی سلامت رہی ملاقات ہوگی میری تقریر بہت زیادہ سننا ہو تو یوٹیوب چلا جانا ایک جگہ بہت دے یوٹیوب چلا جانا دھوگو آدمی کلم کا پیلے کھڑا ہوگی ام اللہ صاحب یوٹیوب کنے ہے کہاں ہے اور بڑا قتل آگے سے بہت دے ہم بہت دے یوٹیوب چلا جانا بل کتنا لگتا ہے بڑا بڑا بہت دے ماشاءاللہ جھارکنڈی مولونا لیکنا جھارکنڈی بابا لیکنا صدیقہ سے جھارکنڈی لیکنا انشاءاللہ آج جو فرمائش کی تھی غصی آزم پر بھی بولنا ہے حضرت جلسہ اسی کے نام ترکے ہے تو میں نے فرمائش کو پورا کیا کچھ اس لائے معاشرہ پر دو چندہ باتیں بول دیئے کچھ تقریریں ہو گئی پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی زندگی سلامت رہی ترہی ملاقات ہوگی اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مول قدیر ہم سب ہی لوگوں کو سننے سے زیادہ عمل کے توفیق عطا فرمائے ہم سب وہی لوگوں کو شرف الدین شرف اور کون ہے وہ شمشے امام صاحب امام صاحب امام بہت دن سے ہے بہت دن سے امام صاحب امام جتنا پرانا ہوتنا اچھا ہے امام جتنا پرانا ہوتنا اچھا ہے لیکن آج کل جہاں امام دس سال چار سال 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 رہ گیا بلی ملویا تھا دھائی لگ مورے آپ کو گرنی کتا ہوگی مرگی جبہ کرائے گا اور امام کو پھون کر کے کہے گا مولانا صاحب ہمارا گھر یادلائی کبھی مرگیاں جو ہوتے ہیں افسوس لگتا ہے مولانا بھولتا ہے گھر مرگی جو کرو مولانا بھولتا ہے مولانا بھولتا ہے مولانا بھولتا ہے جو ہوتا دیکھا جاتا ہے لیکن یاد رکھنا تو مسلمان جتنے ہو سب کا زبیہ حلال ہے سب مسلمان ہیں ان کا زبیہ حلال ہے کیا بات کرتے ہیں زبا کرنے لئے نمازی بننا شرط نہیں حاجی بننا شرط نہیں ہے تو مسلمان ہو پاک صاف ہو تیرا زبیہ حلال ہے تو زبا کرنا پاک صاف ہو کے تم زبا کرو ہم لوگ کھائیں گے اس لئے ایک مرگی کے لئے امام کو ہم کھائیں گے ایک مرگی بھی آیا اور بھوٹر چھوڑی تے امام کے دوری ہم بیٹھے اب امام صاحب ہے جدریواد کو اتنا بھول مرگی آیا تو ہے اب امام صاحب ملید وڑا سا مرگیاں جوا کر دیجی امام صاحب چھوڑی آدھانے جوا کر دیجی دیو یہ کیا رکھ لے بھوٹرہ چھوڑی دیجی پری امام صاحب چیز دیا پھل مرگی پکڑوایا دوسرا پھل جوا کر کے بھیجا تو دیری ہو گئی بہت دیر کے دل کو ہے بہت مسلمان یادرات آج اور ابیل اول میں گلیوں کو سجنہ دیکھتے ہو جلوس محمدی دیکھتے ہو بیٹا بیٹی نادے مصطفیٰ پر نہ سنتے ہو یہ ڈاکٹر انجینئر کا دین نہیں یہ نیتا پڑا بھیسر کا دین نہیں یہ مہچر ایمیل ایل پی کا دین نہیں یہ پانچ سی آزار علماء کی محنتوں کا نتیجہ ہے آپ کے چاپ غیر میں گاؤں نہ رہا چٹائی پہ سویا گھر بھر چھوڑا آپ کے بچوں کو پڑھایا آج وہی بیٹا بیٹی نبی کے نام پہ چبرج پورا سے جھمر بات سے اگل بگل سے سرکوں پہ نکلتا ہے ہاتھ میں جھنڈا لیتا ہے چشن عید ملاد و نبی کا موقع ہوتا ہے سب لوگ چلتا ہے ملکین کہتا ہے قام دیتا ہے دینے کو مہو چاہیے دینے والا ہے سچا یہ انہی علمان نے محنت کیا تب جا کے یہ دینے کو دیکھنے کو ملا اس لئے علمان کی تنخوا بھی بہنی چاہیے ایک امام کی تنخوا کم سے کم چوبیس گھنٹم تین سو تین سو تو آٹھ گھنٹم ایک سو ہوگا آپ کا بیٹا آٹھ گھنٹم کونس سو آٹھ سو کم آگا لیکن امام کو آٹھ گھنٹہ ڈیوٹی کرا کے ایک سو سو لوگ گھنٹم دیتے ہیں دوسرہ چوبیس گھنٹم تین سو تب نو ہزار ہوتا ہے اس سے کم دو گے تو قیامت کے دن پورے علاقے کے صدر سیٹو کو الگ سے حساب دنا ہوگا انہوں نے رہے گا خلاف ہے من رہے گا خلاف ہے مجدور یونین کے خلاف ہے سنبیدان کے خلاف ہے دیش کے خلاف ہے جو مجدوری در چلتا ہے ان کو کہیں گے بل مولنہ صاحب آپ لوگ کی کمائی بڑی برکت ہوتی ہے تم بولے یہ کام کرو برکت واہ اللہ پیسو ایک مہینہ تم ہی لے لو اور بغیر برکت واہ اللہ ہم تو ہم تو حساب در چلے گا برکت کسی ہو یک مہنہ یہ گو مہشر کہا تھا آپ لوگ کو اچھے ساتو جاتا lev сообщ مچار وہ برکت ہے مہینہ 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 میرا برکت اور اپنا بگر برکت والا ستر ہزار galaxy تھے پچ ہے پہندگا اسے گھر جائیاً تی دادا دادی نانا نانی خندان ہوتیاں بھائیات اتنی لمبی لشت مولان صاحب صاحب علام سے بخش دیجئے گا سوچ دیکھئے اتنی لمبی لشت امام صاحب دیکھا مٹھائی رکھل ہے پانی کانگلہ سلگ ہے تینوے گربتی بچ میں کھلا ہے امام کا پارا گر امام صاحب کہا پانچ روپیہ امرات برہم تیرے گھر بٹھے رہے گا پانچ روپیہ امرات برہم تیرے گھر بٹھے رہے گا اس لیے عالم کی بھی تنخواہ بڑھے بیٹا بیٹی کے ہاں سے موبیل کل سے چھن لو ہر اسکول بھیج کالیج مقتب پڑھا بھیجو کتاب پو تھی دو موبیل سے ان کی زندگی تباہوں پر باد ہو جائے گی کل ترہ بیٹا کہیں جائے گا کھلا ہو نکل ایک نہیں رہے گا پڑھو گے آگے پڑھو گے پڑھو تو آگے بڑھو گے اور پیٹیوں کو بھی موبیل مطلب پیٹیاں بھی موبیل لے لیکن یہاں کی بیٹی بلدھر کی غیر کی بیٹی ہمارے ہماری بیٹی ان کے جہاں اور آئی کے لئے ہندوستان میں نہیں دیکھتا کتنی مسلم بیٹیاں غیروں کے ساتھ چلی گئی چالیس زیادہ سے زیادہ ہمارے سوچ گلت ہے میں تم سے پیار کرتا ہوں بیٹا یہ تم غوث سے کہہ سکتے ہو خاجہ سے کہہ سکتے ہو رسولِ پار سے کہہ سکتے ہو اپنے ماں باپ سے جب ہم ہوتا ہے رڑکا لوگ پاگل پاہ لکھا نہیں ہے بل دل دیا ہے جان بھی دیں گے دل دل ہے یہ جہاں دل قائد ہوگے ہرے دل رب نے دیا ہے محبت رسول اللہ کو دے دو ہر سر پر وردگاہ جبار میں جھکا دو یہاں بھی کامیاب ہوگا مرنے کے بعد تیرا چہرہ کفل میں ہٹائے گا ایسا چنگے گا جیسے حسین کا دیوانہ سویا ہے روز کا مستانہ سویا ہے حاجہ کا عاشق سویا ہے ایسا لگے گا جیسے کوئی کلیز فاطمہ مرنے کے بعد تیرا کیا ہے یہ پڑھا موپل کوئی موپل مددی کماری راگی موپل مددی دھارام ٹاور نہیں ہے دھارام ٹاور نہیں ہے دھارام ٹاور نہیں ہے دھارام ٹاور نہیں ہے خون آیا ہے ہیلو ککر پھونے کوئی کہاں یہ وجہ ہے وہی کاتے کاتے باری طرف چلی گئی یا باری طرف پاور آیا ہے ان تاور آیا ہے ری بلاب پاوروے آیا ہے اس کے لئے بیٹیوں کو موبیل رات میں خبردار نہیں دینا ہے موبیل رکھتی ہے لے لو لے لو موبیل مت دو موبیل ان کے ہاتھوں میں ماں باپ کے سامنے بات کرا کرے خلو ورنہ جن کی بیٹا بیٹی سر اوپر کر کے چلے ان کے ماں باپ کا سر نیچہ ہوگا بال بچہ سر نیچے کر کے چلے دنیا کہے گی دیکھ جب اولاد اس طرح چل رہا ہے تو ان کے ماں باپ کے چال چلن کیسے ہوں گے جب ان کے ماں باپ ایسے ہیں تو جس رسول کو مانتے ہیں وہ رسول پاک کیسے ہوں گے اس لئے مسلمان اللہ نے دولت دیا ہے بندینہ جا کے دیکھ لینا گمبد خجرہ دیکھ لینا خجروں کی جھالی دیکھ لینا آقا ورماتے تو میری قبر کی زیارت کر لو میری شفاعت تجھ پر واجب ہو جائے گی اللہ نے دولت دیا ہے تو عمرہ کم سے کم کر لو آج کل پیسہ ہوگا عمرہ کرے گا ماربل تیل سر موٹ کا ٹرہ لڑی گھر میں موسا دیا لڑکا چاہی پڑھا لکھا لکھو جھوپڑی رکھنا بال بچہ لیکن کوئی نکلے تو پروفیسر نکلے کوئی ڈاکٹر نکلے اسی جھوپڑی کو دس سال میں محل بنا کے کھڑا کر دے گا اور محل بنا کے جاہل گھٹا دے دو گے دس سال کے بعد جھوپڑی بنا کر دے گا یہ بتا رہا ہوں کمہر میں خیقان نے کیا کرے جیوہ کھلے گا لہٹم پیاں کرنے کا جائے گا بہرہ دنسے تو گھر آیا بھون تو بہرہ دنسے تو گھر آیا بھون تو بہرہ دنسے تو گھر آیا بھون کر گا ہلو کھا ہوں گھر بہرہ یریہ تورے اس لئے اولادوں کو پڑا ہر جب ماں باپ مریں گے دنیا چھوڑیں گے اس حالِ زمان مرے گا پران پر پڑھ کے دعا کرے گا ہر جب ماں باپ زندہ ہوں گے خدمت کرے گی اے نوجوانوں تم ماں باپ سے محبت کرو بی 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 آت کل کرنو جوان چالیس سال کی ماں کو میں نے بیس سال اپنے بیٹے کا کپڑا دھوتی ہوئے جب تک شادی نہیں تب تک ماں کھائیں گے کیا ماں پہنیں گے کیا ماں میرا کرتا کہاں ماں میرا پجمہ کھائیں ماں میرا بستر کہاں ہے ماں سب جو گھر کر دیتے بیٹا یہ پہنی ہے بیٹا وہ لنگی ہے بیٹا کرتا تمہارا وہاں بیس سال تک ماں ماں کہتا ہے ماں کے ساتھ بیٹھے گا ماں سے کپ کرے گا ماں سے پیسہ مانگے گا لیکن جہاں سادی ہو گئی گھر میں بی بی آ گئی وہ بی بی کا ہے رہے گی جادو کرنی ہے پاک 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 جادو کرنی ہے ورنہ بی سال تک ماں کو ماں کہانے والا بیٹا بی بی آتے آتے کنام کیجئے ایک مرتبہ کان میں کہا کے پھونکتی ہے رہے باپ قسم خدا کی چار سال سر رہتا ہے حضر آپ کے رج پورا میں نہیں یہاں بہو بیٹی سب دودھ کے دعوی نو جوانوں تم لاکھ ماں باپ کی خدمت کرو گے ایک بیٹا اپنی ماں کو کہا ماں ہم ان ڈاکٹر بن گئے ہیں تم نے پڑھایا لکھایا خرچہ کیے اے ماں ہم آپ کی حق ادا کر دیں گے کیا کہا بیٹا نے حق ادا کر دیں گے کہا بیٹا نہیں سکے گا کہا نہیں ماں ہم کر دیں گے کہا رہے بیٹا نہیں سکے گا رہے بل نہیں ماں ہم حق ادا کریں گے کہا نہیں مانے گا بل نہیں مانے گا کہا ایک کام کر دیں گے بیٹا اج ہم رہے روح ممسو تو میرے ساتھ ماں کہی بڑی ماں تھی بیٹا ڈاکٹر صاحب انجن جوان بیٹا سو گیا ٹھیک بارہ ایک وجہ بیٹا نین آنے لگی ماں بولی ہاں بیٹا نین آ رہی بل ہاں بل ہم کوئی پیاس لگی ہے بیٹا تھا پانی جلس دو نے بیٹوارین بسلے اٹھا گلاش نکال کے دے دیا پانیاں ہلکا سا آدھا جلس ماں پانے پی اور ہاں کھر تھروا کے بعد اس طرم گیرہ 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 اس کا بیٹا بل ہاں پانیاں گیرہ دی مل ہاں بیٹا کہاں پانیاں گیرہ 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 پھر پانیاں پھر سو گیا ماں بھی سو گیا پھر ایک گھنٹہ بعد بیٹا ارے کہاں پیاس بجیے پانیاں پھر بیٹا اٹھا پھر جا کے پانیاں لکے دیا ماں ماں پھر آدھا پانی پی پھر بسترم گیرہ دیا اس کے بعد دو مردوہ تیر مردوہ کیا لاتم ٹھیک دن گہری نیم میں سو گیا جب بیٹ بجیرہ ارے کہ اٹھو رہے نہیں ٹھیک لگ رہا ہے بیٹا تھا گرم کر کے دو پھر بیٹا اٹھا پھر جا کے ماں پیٹا گرم کیا پھر ماں کو دیا پھر آدھا پانیاں پیا پھر پھر بسترم گیرہ جب چار ملکہ لڑ دیا تو لڑکا پارا پارا پال کہاں ستھو بیٹا پھولو پال پہتر بیٹا پھولو پہتر بیٹا پھولو ماں کئی بیٹا خدا ہو گیا ہو گیا کئی بیٹا بیٹا بولا ماں یہ کیا کر رہی ہے بار بار پانی دیتے بسترم گھار دیکی نیم خلاب کر دیتی کہا خدا کرنا ہو گیا بیٹا ایک رات تم میرے ساتھ سو کے حق ادا نہیں کر پائے بیٹے تُو نے میں نے تجھ کو میں نے پانچ سار تک سینے سے لگا کے سلایا رات بار بسترم پہ شاب کر دیتا تھا ہم بستر شکے ہوئے بسترم سو کے سینے پہ تم کو سو کے سلا کے صبح کیا تھا بیٹا سن لے پوری زندگی ختم کر دو گے ماں باپ کے ایک رات کے حق تم آدھا اس لئے ماں باپ زندہ ہے تو خدمت کر دو اس آیت کو میں نے پڑھا ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں مہین الدین اجی میری مہین الدین جلانی دو پھونے دو بج گئے ایک ہنتہ سے زیادہ ہوگا اشارات میں ہونے لگا انشاءاللہ پھر کبھی زندگی سلام ملاقات ہوگی 99,49,10,35 35 یہ میرا موبائل نمر ہے ان کو نوٹ کرلیں ضرورت پڑے فون کیجئے گا لیکن 10-15 دن پہلے کیجئے گا انشاءاللہ آج جو فرمائش تھی اس پر میری تُو ہوئی اور یوٹیوب میں جو برابر سنتے رہتے ہو ان پر دو تین باتیں میں نے بول دیا لوگ کہا تھا ورنہ میں آج مزاج ہی بنا لیا تھا کہ ٹوٹل غوث سے آدم پر ہی خوش کر دوں لیکن چونکہ اس آئلِ سباب تھا تو اس پر بھی ہو گئی ماں پر بھی ہو گئی اولادیں پر ہو گئی اسلام معاشرہ سماج پر ہو گئی سچھا پر ہو گئی پورا مجمع اعظمت کا کلمہ پڑھیں تاکہ مرہومات این سباب پہ پہنچ جائے گا سب ہے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ